اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام استخارہ بڑا حراست کوہ نور پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے مذبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ جمعہ ہفتہ اتوار صبح نو بجے سے لے کر دس بجے تک یہ پروگرام بڑا حراست آپ لوگ دیکھا کرتے ہیں ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے آپ تمام دیکھنے والوں کی سننے والوں کی رہنمائی کے لیے علمائی کرام جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں ہمارے بہت ہی محترم آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا صاحب زیادہ پیر زیادہ پیر حفیظ اللہ صحروردی صاحب آپ پروگرام میں تشریف فرمائیں خوش آمدیت پیر صاحب کو کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکر بہت شکریہ قبلہ پیشتہ صاحب کے ساتھ ہی ہمارے بہت ہی محترم نوجوان مذہبی سکولر علمی اور روحانی شخصیت شہر سیالکورٹ سے آپ کا تعلق ہے اور بہت سی محبتیں بہت سا پیار آپ تمام دیکھنے والے سننے والے ان سے کرتے ہیں حضرت علامہ سرجدہ محمد وقاس علی خالد صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ جاتھ میں موجود ہیں اس تخوارا میں آپ تمام دیکھنے والوں کی سننے والوں کی رہنمائی کے لئے انشاءاللہ اور جس طرح پروگرام میں آپ کی رہنمائی ہوتی ہے آج بھی انشاءاللہ انداز میں آپ کو رہنمائی کرنے کے عرام کریں گے لائف کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹیو سکرین پر موجود ہیں آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں آغاز کر رہے ہیں آج کے پروگرم کے سب سے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا اور کون سا ان کا مسئلہ ہے کیا بات کرنا چاہتے ہیں کہاں سے بات کر لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون بات کریں کہاں سے جی میں سمینہ لور سے بات کر رہی ہوں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کی شادی غیروں میں بہتر رہے گی یا اپنوں میں اس کی ڈیٹ و بات ہے سترہ اکتوبر اور ائر فورس میں وہ پائلٹ ہے اچھا ماشاءاللہ نام کیا ہے بیٹے کا محمد سمید فراز محمد سمید فراز اور یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کوئی مائنڈ بنایا ہے کہ اپنوں میں کرنی ہے یا غیروں میں کچھ دیکھا ہے رشتہ وغیرہ یا ابھی نہیں دیکھا یہ رشتے وغیرہ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی مائنڈ بان نہیں رہا اچھا جی ٹھیک ہے چلیں ٹھیک میری بہن اور اس حصلے میں بھی کہ کیا پڑھوں کہ جو ایک کام ہو جائے بنتا بنتا تم جو دل میں وسوس سے آتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہو پاتے ہیں اللہ بہتر کرے چلیں ٹھیک ہے میری بہن بہت شکریہ آپ کے پال کا جزاک اللہ آپ پروگرام دیکھیں جواب سنیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی جو ہے وہ یہ سب کرتے ہیں آپ نے جو سوال اپنے بیٹے کے لیے کیا ہمارے آج کے پہلے کالر تھیں آپ اور شادی کے لیے آپ نے ان کے سوال کیا ہے اپنوں میں کریں یا غیر میں کریں یا کہاں مناسب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بہنہ نے جو سوال کیا ہے تو بہنہ گیارہ دن نماز عشاء کے بعد یہ گیارہ گیارہ مرتبہ گیارہ دن پڑھیں یہ نماز عشاء کے بعد گیارہ دن پڑھیں انشاءاللہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے غیروں میں کرنا ہے یا اپنوں میں کرنا ہے انہیں خود ہی ان کا جو مائنڈ ہے وہ ان کو نظر آتی ہے بہتر بہت شکریہ بیٹی صاحب نیکسٹ کالر کے جانے بڑھیں جی شامل کرتے ہیں پروگرام میں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیا رائم اللہ کا شکر ہے جی بسم اللہ پرابلم ہے ہمارا میرے وائی کا پرابلم ہے اس کی کافی ٹنشن ہے جنات ہے اس کی اوپر اور میں نے کافی اس کا علاج بھی کیا ہے ذہین نے ٹنشن بھی ہے کانا مانا جب کھا دیا ہوا آتے ہیں نماز کے لئے جب کھڑی ہوتی ہے میں بہت بڑے مسئلے میں پرگئی ہوں کوئی ہمارے لئے کوئی اس طرح ہو تو آپ ان کو بتائیں نام کیا ہے نام ہے کلیم علا جن کا یہ مسئلہ بتایا آپ نے ان کا نام کیا ہے لگینہ افتر اور ان کی والدہ کا اس کا ہے سپنا اچھا یہ کب سے یہ معاملات پیش آرہے ہیں جو آپ نے بتایا ہیں تقریباً سال ہو گیا ہے ایک سال ایک سال ہو گیا تکریباً چھوٹر مہین ہو گئے تقریباً اسی طرح آئے اچھا دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے میرے بھائی ہم انشاءاللہ لانمائی کرتے ہیں آپ کی آپ پروگرام دیکھیں جو بھی آپ نے سوال کیا ہے مطلب جنات اور جو بھی معاملات آپ نے بتائیں ہیں ان کے ساتھ جو بہن کا نام آپ نے بتایا ہے بہرحال آپ ایسا کیجئے گا کہ آپ کو مشرح ہے ہماری طرف سے کہ آپ ہمیں خط بیجی گا ایک جوابی لفافے کے ساتھ چونکہ یہ تھوڑا لینٹھی مسئلہ ہے تعویزات کے حوالے سے انشاءاللہ لانمائی کی جائے گی لیکن پھر بھی ابھی فی الوقت جو سوال آپ کا سنا ہے پیش صاحب کچھ نہ کچھ رہنمائی بہن کے لئے ضرور کریں گے انشاءاللہ دیکھیں اگر انہیں یہ بلکل کنفرم ہے کہ کوئی جنات کا مسئلہ ہے پھر تو ہم انہیں کوئی بھی چیز پڑھنے کے لئے بتائیں گے تو وہ زیادہ ایشوئیں کے لئے بن جائے گا بہتر یہی ہے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ یہ جوابی لفافہ بیجنے اور اس میں اپنی پوری صورتال بیجنگ بنا کے انشاءاللہ جدا کردہ میرے بھائی آپ ضرور ہمیں ہمارے ایڈریس پر خط بیجیں اپنے جوابی لفافے کے ساتھ نام پتہ بغیرہ لکھیں مکمل ایڈریس نوٹ کر کے پھر انشاءاللہ آپ کے رہنمائی ضرور کر دی جائے گی جو بھی معاملات جو مسائلہ آپ میں ڈسکس کی ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت فرق محسوس ہوگا اللہ کے پاک کلام میں ہی اتنی طاقت ہے کہ آپ کے معاملات حال ہوں گے انشاءاللہ السلام علیکم جی السلام علیکم سلام بھائی میں لہو سے بات کروں یاسمین بھائی میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا وہ بہت بیمار ہیں ان کا نام ہے فاروق عزمت اور میری واضح بنام ہے غلام فاطمہ تو ان کے جواب کا بھی مسئلہ آ رہے ہیں کوئی آدمی ہے جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی نوکری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی طریقہ بھی بہت خراب ہے ڈاکٹر کو دکھایا وہ کہتے ہیں ڈپریشن ہے شاید اس وجہ سے تو پلیز آپ کو ایک وظیفہ بتا دیں آپ کی مہربانی ہوگی اور یہ بھی بتایا کہ یہ بھی بتایا گا کہ یہ وظیفہ میں ہم کی بہن ہوں میں کھا چھتی ہیں ان کی بیوی کھا چھتی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی نوکری کے پیچھے پڑے ہیں وہ جو بھی آدمی ہیں مطلب کس انداز میں وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ نوکری نہ کریں نہیں بھائی وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے حالانکہ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا پہلے انہوں نے کیا تھا تو وہ سجاہ کر کے واپس آئے ہیں تو آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے بدلہ لینے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے سارا کیس انہوں نے پر ڈال دی جس کی وجہ سے وہ بہت پرشان ہے تقریباً دو دین سال ہوگی اس بات تو آپ ان کا جوپ سے جانے کو بھی دل نہیں کرتا کچھ بانے کو بھی کسی سے بات نہیں کرتے بہت بیمار ہیں اچھا جی چلیں اللہ ان کو صحت دے میری بہن آپ پرشان نہیں ہوں پروگرام دیکھیں انشاءاللہ ہم جہنمائی کرتے ہیں آپ کے بھائی کی اور یہ بھی بتا دیں گے کہ جو بازائف وغیرہ اگر ہیں بھی تو وہ کون پڑے آپ پڑے یا آپ کے بھائی خود پڑے بسم اللہ بخواہ صاحب بسم اللہ بسم اللہ 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 صلی اللہ سیدنا محمد 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 بہت شکریہ سلطانی صاحب ان چاہیے کہ آپ اپنے بھائی کو خود بھی سمجھائیں اور اس کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ جوب کے بینا گزارہ نہیں ہے بل آخر جوب تو کرنی ہے تو آپ اسے جو اس کا پرابلم ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ذریعہ بات جب انسان جوب لیس ہوتا ہے تو ذہنی ایک طرح ہوتا ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے انسان پرابلم میں آ جاتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے اول آخر درد و سلام پڑھیں آپ سات مرد پر پڑھ کے پانی پر دم کر کے اس کو آپ پلایا کریں پورا دن وہ پانی پیئے اور ساتھ میں جو وظیفہ ہے وظیفہ کرنے کے لئے یا سلامو یا سلامو کا وظیفہ وہ خود کر لے تو بہت اچھا ہے آپ بھی کر لیں اس کی نیت سے تو وہ بھی بہتر ہے یا سلامو دن میں ایک تسبیح ضرور کریں عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کا بھائی بہتر ہو جائے گا اور اسے جوب بھی انشاءاللہ مل جائے گی ذہنی طور پر اس نے خود تیار ہونا ہے کہ جوب کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا بالکہ چیئے اپنے جو مائن کو وہ مطمئن کریں اور تسلیح رکھیں ریلیکس رہیں نماز پڑھیں قرآن کے ذلاوت کریں اور پھر یہ وظائف کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملات بہتری کے جانب بھی آئیں گے لیکن نیت جب انسان خود کسی کام کی کرتا ہے تو ہی اس کام میں انسان کامیاب ہوتا ہے نیکس کالر ہیں ہم آئے ساتھ ان کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں السلام علیکم والیکم جی بھائی میں سادیہ بات کر رہی ہوں جی میری بہن کہیے جی میں ملٹان سے بات کر رہی ہوں وہ میری بہن کا مطلع ہے کنسوم ہے اسکا نام آچھا جی کیا مسئلہ ہے بہن کنسوم کا جی وہ ہر سال اس کی ت学یر کی ایک وہ پاگل کی طرح ہو جائتی ہے پاپ نے کیا مسئلہ ہے اس کے عمر تیس سال ہے آچھا عمر تیس سال ہے جی اس کے بچے зوارت بھی نہیں ہوتے بچے وغیرہ بچے اس کے نام ہوتے ہیں ہو کر سنے جاتے ہیں نا اچھا اولاد نہیں ہوتی ٹھیک ٹھیک واللہ کا نام کیا ہے آپ کی بیئی اچھا جی کلسم ان کا اپنا نام ہے ٹھیک چلیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں پروگرام دیکھیں آپ اب آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اولاد ویسے ہیں یا نہیں ہیں لیکن مطلب آپ کا سوال سے دو یہ لگ رکھت اولاد نہیں ہیں بچے ہوتے ہیں جیسے آپ نے بتایا تو سلسل جو بھی آپ نے بتایا کہ معاملات ہیں سالانہ طبیعت جو ان کی خراب ہوتی ہے تو کیا ہو سکتا ہے پیشا بن کے لیے بہن کلسم یہ ہر نماز کے بعد یا حفیظو کی ایک تصویح پڑھ لیا کریں اول آخر یارمت بہت روشی پڑھا کریں اور یا حفیظو اس کے ساتھ یا حفیظو کی شامل کر لیں یا حفیظو یا حفیظو اس کی ایک تصویح پڑھیں ہر نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا چلیں یہ بہت مختصر سا وظیفہ آئے آپ کی جو بہن ہیں آگے کلسم جن کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے آپ یہ وظیفان کو بتا دیں ہو سکے تو وہ خود پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے سوامو سوالات کی پابندی کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ خود پڑھیں بلکل پیشاہ بھی فرمائے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود پڑھیں انشاءاللہ معاملات جو ہیں وہ ضرور بہتری کی جانب آئیں گے اللہ نے چاہا دے انشاءاللہ کالر ہیں ہم آج ساتھ نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں السلام علیکم جی الحمدللہ جی کون بات کریں کان ساتھ کانات اچھا جی اچھا جی اچھا میری بہن آپ کی اللہ کا نام کیا ہے کانات اشار تو آپ کو کچھ بتایا گیا تھا پڑھنے کے لیے وہ آپ نے پڑھی اچھا ٹھیک ہے اچھا ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا دوبارہ آپ نے ایک دفعہ کال کی ہے اپنی جانب سے اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے دوبارہ بتایا کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں اور ابھی تک کوئی معاملات بہتری کی جانب نہیں آئے دوسری بات جو آپ یہ پوچھتے ہیں ہم بارہا اس کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں کہ کوشش کیا کریں کہ یہ دیکھا کریں کہ معاملات اپنے حل ہو جائیں اس طرف نہ جایا کریں کہ کس نے کروایا ہے کیا کروایا ہے کیوں کروایا ہے کیسے کروایا ہے جی ملکہ اپنے آپ کو جب ذہنی طور پر آپ یہ رکھیں گے کس نے کروای ہے بندش تو پھر آپ کس کو ڈھونڈتے رہیں گے آپ وہیں پہ کھڑے رہیں گے تو جو بھی ہوتا ہے جو بھی معاملہ ہے اس کا حل موجود ہے استخارہ پروگرام جو ہم کرتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ حل موجود ہے حل دینے کے لیے تو آپ میری بہن اپنے مائن کو بدلیں اور اپنے آپ کو بالکل چینج کریں اپنے ذہنی طور پر تیار ہوں کہ انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا بالکل ہوگا رب کائنات کی ذات کرم فرمایا کہ سب سے بڑی طاقت تو اللہ رب العزت کی ذات ہے اس کے کلام میں طاقت ہے تو آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر ایٹی ٹو ٹوٹل آیات تریاسی ہیں آپ نے آیت نمبر ایٹی ٹو جو ہے کن فا یکون والی وہ آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے ایک سو تیرہ مرتبہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ ایک تالیس دن یہ پڑھیں انشاءاللہ بہتر ہوگا آپ کا رشتہ ہو جائے کب بندش سب کچھ ٹوٹ جائے گی بہت برکتیں ہیں اس کلام میں انشاءاللہ یہ جو معاملات ہیں آپ کے سب ہی ٹھیک ہوں گے اور بہت جلدی انشاءاللہ بہتری کے جانے پر وہ آپ کے معاملات آئیں گے کالن ہم آج ساتھ ہیں نیکسٹ السلام علیکم وآلیکم وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بسم اللہ کون سار محمد علیہ جان سے بھو رہا ہوں جی جی محترم فرمائیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے محمد فرحان اور دلال وہ قرآن پاک حذر کر رہا ہے ابھی قرآن پاک اس نے حذر کر لے لیکن ابھی اس نے یاد کرنی ہے وہ ابھی نہیں کر رہا اس کے لئے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں وہ وظیفہ کروں اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے اور اپنے انتنے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے میری صدا ہے کہ وہ اس کے لئے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں انشاءاللہ انشاءاللہ چلے ٹھیک ہے جی محمد فرحان کے لئے دعا زیادہ ضروری ہے اور جو وہ جس جو کلام پاک اس نے پڑھ رکھا ہے اس نے بڑا تو وظیفہ ہی نہیں ہے جو اس نے حفظ خود کر لیا ہے لیکن اگلی بات بھی تو اہم ہے نا اہم ملکہ یاد نہیں کرتا اہم اس کے لئے کوئی وظیفہ نہیں ہے قرآن مجید یہ بس کرنا ہی بہت بڑا وظیفہ ہے بہت شکر تو صرف اتنا کریں کہ آیت الکرسی جو ہے اس کو کسر سے پڑھیں آیت الکرسی پڑھ کے اس کو دم بھی کریں وہ بچہ خود بھی آیت الکرسی پڑھے پانی وغیرہ پانی دم کر کے پلائیں پیسے پوک مار دیں یہ آیت الکرسی تھوڑا سا اس میں کسر کر دیں وہ پڑھیں تاکہ تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ الجاؤ جو ہے وہ ختم ہو جائے وہ اس کا دل لگے باقی تو قرآن میں نہیں بہت بڑا وجہ بلکل ایسی ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام جو رہنا چاہیے جو حفظ کر لیتے ہیں بعد میں وہ ایسے ہی پھر ہو جاتے ہیں بس توجہ نہیں نہ دیتے ماں باپ کی توجہ بھی عجیتی ہے بچہ کہتا ہے اب جو قرآن عجیت ہو گیا ہوں بلکل ایسی بھی توجہ نہیں عجیتی حفظ کرنا آسان ہے دونوں طرف سے توجہ آہا قائم رکھنا اور یاد رکھنا یہ بہت آج کے دور میں بہت مشکل ہے سر جلل اللہ تعالیٰ سانی پیدا کریں ان کے لئے کالر ہم آج ساتھ ہیں ہم ان کو شامل کریں پروگرام میں بات کریں گے اسلام علیکم جی اللہ علیکم اسلام جی کون بات کریں کہاں سے محمد اسکر بات کر رہا ہوں جی میوالی سے جی میرے بھائی کہیے میری دکان کی آج سے ایک تقریب ڈیڑھ سانتے لئے نوئے کا کاروبار تھا اچھا جی وہ حنات ہوا ہے اس کے بعد ابھی میں گھر بھار ہوں بلکل کوئی نوکری کا بندباس نہیں ہو رہا کوئی اور کاروبار کے بارے میں جو ہے نا تو ہمت نہیں ہو رہے کہ کون کاروبار کریں اچھا ٹھیک ہے تو آپ یہ تھوڑی سے ہماری رنزائی فرما آج سے نام کیا ہے آپ کی والدہ کا انارہ بی بی تو ابھی کوئی کام بلکل نہیں ہے کاروبار یا نہیں کہ یا نہیں کہ کوئی بھی نہیں اور ملازمی کا بلکل اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر وہ ہی کرنا چاہیں گے جو لوہے کا کاروبار آپ نے بتایا وہ تو نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں کرنا چاہتے بلکل نہیں کرنا چاہتے چلے ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر وہ آپ بلکل نہیں کرنا چاہتے تو پھر اب آپ کو کونسا کاروبار کرنا ہے کیا بہتری آپ کے لئے کیا مناسب ہو سکتا ہے مقاس صاحب عجیب کام تو انسان کو وہی کرنا چاہیے جو اس کو آتا ہے اگر کسی کی ڈگری بہت اچھی ہے تو according to your ڈگری آپ وہ جوب اپلائی کریں اور جو ہنر جس کے پاس ہو اس کو وہی کام کرنا چاہیے آپ کو لوہے کا کام راست نہیں آیا تو آپ کپڑے کا کام دیکھ لیں کپڑے کا کام کر لیں بہت اچھا ہے جنرل سٹور بنا لیں کپڑے کا کام کر لیں اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں تھوڑی تھوڑی آپ دیکھ لیں جس جو آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ وہ آپ کریں لیکن کریں ضرور آپ بیٹھیں نہ رہیں جیسے ایک سال آپ نے گزار دیا تو بیٹھنا حل نہیں ہے کچھ کرنا حل ہے تو آپ دوست آپ آپ سے مشورہ کریں اور کپڑے کا کام یا جنرل سٹور یا اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں آپ کرنا شروع کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اللہ کی ذات کرم فرمائے گی سورہ اخلاص جو ہے قرآن پاک کی سورہ اخلاص قل ہو اللہ ہو حج آپ نے اس کو گیارہ مرتبہ روزانہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے اول آخر درود و سلام پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ کی کرم فرمائیں گے اللہ کی ذات اور آپ کے لئے بہتر اور آسانیہ ہو جائیں گی آپ کام کاغاز کیجئے سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھ کے آپ شروع کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور روزانہ اس کو پڑھتا رہے کریں جزاکہ اللہ جی قولر ہمارے ساتھ ہیں جی نیکسٹ ان کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی ساللہ جی لائنگوں کی ڈروپ ہو گئی ہے پھر صاحب تھے ہمارے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے سوال اللہ جی ہوتا ہے کہ انسان کچھ کرتا رہے بلکل ایسی ایک سال بنا بیٹھا رہے تو دیفنیٹلی وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا بیمار ہو جائے گا مایوس ہی کی جانب جال جائے گا پھر کوئی کام کرنے کوئی دل کیسے کچھ جی ایسی لیے اسی لیے کہ اگر آپ کو ایک کام راست نہیں آتا لوس ہوتا ہے تو دین آپ دوسرا چوز کریں اس کو اس کا انتخاب کر کے اسے کریں آپ بلکل ایسی ہے چلیں یہ آپ کے لئے بہتر ہی تھی اسور صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے وہ بہت سخت کام تھا یا جو بھی تھا یا جو بھی معاملات آپ بہتر سمجھتے ہیں ابھی اس کے بعد دو تین آپشنز بھی آپ کو دے دی گئی ہیں اور سورہ اخلاص کے حوالے سے آپ کو وظائف بھی رہنمائی کر دی گئی ہے آپ یہ بھی پڑھیں ساتھ میں دعا گو بھی رہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لئے بہت آسان جو ہے وہ حل اور طریقہ انشاءاللہ آپ کے لئے ضرور آپ کو نظر آئے گا اللہ نے چاہتا ہو کال ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم ہلو جو ہمارے کال ملاتے ہیں صاحب بغیرہ ہو یا کوئی ہماری بہن ہو یا وزرگ ہو ان سے ہم بارہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وقت بہت خیمتی ہے سبی کے لئے صرف ہمارے لئے نہیں تو کالرز بہت زیادہ ہوتے ہیں پیچھے لائن پہ جو فون کر رہے ہوتے ہیں بار بار تو کوشش کیا کریں کہ آپ ان کا بھی وقت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو جیسے آپ کی کال مل جائے آپ فوراں سے بات کر لیا کریں اپنا سوال جو مسئلہ ہے وہ نوٹ کروا دیا کریں آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف ابلکل ڈیریکٹ آپ کے سوال کی جانے بھی آتے ہیں بغیر کسی گفتگو کے تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا کوپریٹ کیا کریں اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے اس کے لیے کہ کیا بہتر ہے ہاں کرنے میں نام کیا ہے بچی کا بچی کا نام ماریا حسین ماریا حسین اچھا جی میرا نام کل سوم اختر اور جو رشتہ آیا ہے وہ اس لڑکے کا نام اس کا نام ہے احمد رضا لڑکے کا نام احمد رضا ٹھیک ٹھیک احمد رضا ہے جا رضا احمد ہے اچھا نہیں یہاں تو نہیں ہونا تو اس کی والدہ کا نام سرائیہ اچھا جی ٹھیک ٹھیک آپ اس کارہ کر کے بتا دیں کہ ہاں کر دیں بہتر رہے گا اچھا جی چلے ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں جی کہ کیا بہتر ہی ہو سکتی ہے بالکل جو ہے وہ ہاں مکمل تو آپ لوگوں نے خود کرنی ہے لیکن پیر صاحب یہاں وقت صبر حنمائی کر سکتے ہیں کہ یہ بہتر ہے آپ کے لیے جی کیا کہیں گے آپ احمد رضا اور ماریا حسین یہ اپنی جو پوری تحقیق کریں انشاءاللہ اللہ ان کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے گا اور یا خبیر اخبرنی یا خبیر اخبرنی اس کو گیارہ دن یہ پڑھے تو مزید ان کی راہنمائی ہو جائے گا اب اشارہ وغیرہ ان کو انشاءاللہ ہو جائے گا نماز عشاء کے بعد یہ پڑھ کے انہا یا خبیر اخبرنی یہ سو جائیں تو انہیں تین چار دن کے اندر یہ اشارہ ہو جائے گا یا خبیر اخبرنی وظیفہ ہے جو آپ کو پیٹ صاحب نے بتایا ہے یہ آپ خود کر لیں اور دس گیارہ دن کے اندر انشاءاللہ یہ جو آپ کریں گے تو آپ کو اشارہ ہوگا کہ وہ بہتری ہے آپ کے لیے یا نہیں ہے تو پھر اس حوالے سے ہی آپ اپنا جیگو سٹیپ نیکس دے لیجئے گا اور پھر انشاءاللہ آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ آپ کے لیے مناسب ہو سکتا ہے کالر ہے مائے ساتھ نیکسٹ شامل کریں گے پروگرام السلام علیکم والیکم السلام جی افتخار احمد بات کرنا اسلام آباد سے جی افتخار صاحب کہیے گا بسم اللہ میرا مسئلہ یہ ہے میری والدہ کا نام جنیلہ برشیر ہے اور میری عمر تقریبا فوٹی سکسی ہوگا ہے ٹھیک میرا معاملہ یہ ہے کہ آج سے کچھ چند سال پہلے میرے کمرے میں جو پستر ہے اس کے نوچے سے وہ کالے رنگ کا چھوہ ہوتا ہے جس کو اپر پڑے کانٹے ہیں اچھا جی وہ اس وقت صفائی کے دوران نکلے اور سمندر کی گیلی ریٹ کے کچھ پیکٹس جو ہیں وہ کمرے کے چاروں طرف کارپٹ کے نیچے تھی وہ بعد میں پتا کیا تو کسی عالم صاحب نے بتایا کہ وہ قبرستان کی ریٹ کے وہ پیکٹ بناو کے رکھے تھے جی جی اس کے بعد میاں بیوی میں جھگڑا اور سب سے برحق کاروبار اور اس کو عملات میں دکھتی کم دششہ ٹھیک ہے تو علماء حضرات موضوع میں کوئی نور پین کہ میں پوچھنا یہ جا رہا تھا کہ آیا یہ واقعی بندش ہے اور اگر یہ بندش ہے تو اس کے لیے میں کون سا وزیفہ کروں کہ یہ روزگار کا جس سے سوا ہے یہ تو بڑا کانٹی افتخواہ صاحب والدہ کا نام کیا ہوتا ہے آپ نے جنیلہ بشیر ٹھیک ٹھیک ہے اچھا سر ہے انشاءاللہ ہم ضرور عنمائی کریں گے آپ کی اور ایسے لوگوں پر بھی جو ہے وہ سوچ کر بہت عجیب لگتا ہے کہ اتنا وقت ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ مطلب فلا جگہ کی جو چیز ہے پھر فلا جگہ کی جو چیز ہے وہ اکٹھی کر کے تو معاملات سارے لوگوں کی خراب کی جاتے ہیں برحال کیا ان کے لیے ہو سکتا ہے بہتری جانا ہی چاہ رہے ہیں کہ بندش ہے یا نہیں ہے اگر ہے بھی تو خیر و برکت کے لیے اور جو معاملات ان کے بہتری کے جانب جائیں اور آپ کو اپنی جو زندگی ہے وہ بقاعدہ آپ کی بہار ہو جائے بیتنے چاہیں خات بھی تو وہ بھی بلکہ بھی خط آپ لکھیں علامہ صاحب جونس کا جواب دیں گے خط آپ لکھیں تفصیل کے ساتھ وہ بہت اچھا ہو جائے گا ویسے آپ جو سورہ واقعہ ہے قرآن پاک کا ستائیسوں پارہ سیکنڈ لانسٹ سورہ سورہ واقعہ مغرب کے بعد اس کو پڑھنا شروع کریں آپ کوئی بھی گھر میں فیملی میمبر پڑھ سکتا ہے اسے آپ پڑھیں چالیس دن پڑھیں انشاءاللہ سارے معاملات آپ کے ختم ہو جائیں گے خط بھی آپ ضرور لکھئے گا انشاءاللہ مزید آپ کی وہاں پر اہنمائی کریں گے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ پاک آسانی پیدا سورہ واقعہ افتخار صاحب آپ پڑھئیے گا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ معاملات بہتری کی طرف ہی آئیں گے یہ کلام پاک ہے اللہ پاک کا تو انشاءاللہ اسی کے صدقے کرم ہوگا اور باقی آپ نے ہمیں خط بیجنا ہے ہمارے ایڈریس پر جوابی لفافے کے ساتھ کوئی معوضہ نہیں ہے کوئی اس کی فیس نہیں ہے اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہو انشاءاللہ فی سبیلی اللہ یہاں سے علماء آپ کے حنمائی اس طرح بھی کر رہے ہیں اور اس انداز میں بھی کریں گے تو بس آپ نے خط بیجنا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ بھی جو تعویزات کی صورت میں ہیں یہ چیزیں آپ تک پہنچا دی جائیں گی یہ معاملات بہتری کی جانے بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہت ہو آئیں گے کالر ہیں نیکسٹ ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام اسلام علیکم یہ والیم ذرا ٹی وی کا آپ بند کر دیں مربانی آپ کی جی فرمائیے گا چلیں جی آپ لوگ میر بانی کیا کریں تھوڑا سا ہمارا بھی خیال کیا کریں جب کال ملاتے ہیں تو بارہا آپ لوگ کہا جاتا ہے کہ ٹی وی کا والیم بند رکھا کریں اگر آپ لوگ انہیں اپنی آواز ہی سننی ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ خود سن لیا کریں مہا بیٹھ کر فون کسی اور کے لئے دیا کریں سوال جائے وہ کوئی اور جا کے بندہ آپ کا سائٹ پر کر لیں اصل میں پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے بندہ اس طرح جو بھی معاملات ہیں وہ پھر پریشانی کی طرف ہوتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم الو جی اسلام علیکم جی کون بات کریں جی میرا نام ناہید ہے میری والدہ کا نام میمونہ خاتون ہے اور میں راول پنیلی سے بات کر رہی ہوں میرے دو تین مسئلے ہیں یہ تو بیماری کا مسئلہ ہے میری بھٹنوں میں تکلیف ہے میرے میاں کا نام شکیل امد ہے ان کی والدہ کا نام آمنا سلطانہ ہے وہ ریٹیشن کے مریض ہے اور ریٹیار زندگی کی بیوار رہے ہیں اور ہماری اولاد بھی نہیں ہے تو یہ تو بیماری ہے جی اس نے میرے پلایٹ پر لوگوں نے طبزہ کیا ہوا ہے کراہ کے مکان میں رہ رہی ہیں اور لوگوں نے پیسے دیں وہ بھی نہیں مجھے دے رہے ہیں ٹھیک اس کے لئے مجھے کوئی بتا دیجئے تاکہ میرے یہ مسئلے حل ہیں آپ کی اپنی والدہ کا نام کیا ہے میری والدہ کا نام میمونہ خاتون ٹھیک چلے ہم انشاءاللہ حنمائی کرتے ہیں کافی کچھ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے تو پیسے دہنمائی کریں گے انشاءاللہ آپ کے شوہر کی بھی جو ڈپریشن کا شکار ہیں آپ کے اپنے بارے میں بھی گریلو مسائل بھی مکمل ان کے لئے کیا پیکیج ہے کوئی اگر آپ دیں مکمل پیکیج ہے یہ ایک تو نماز میں کتا ہی نہ کریں یہ نماز پبندی کے ساتھ پڑھیں دروشی پڑھیں تین مرتبہ صورت فاتحہ تین مرتبہ صورت اقلاص اور آخری دونوں صورتیں یہ ملا کے پڑھیں ہر نماز کے بعد اور اگر یہ پانی پر دم کر کے تو خود بھی پیئیں شوہر کو پلائیں باقی گھر والوں کو پلائیں گھر میں یہ پانی کے چھٹے لگائیں انشاءاللہ یہ ان کے لئے پیکیج ہے تین مرتبہ صورت فاتحہ ملا کے اس پیکیج میں پڑھیں پانی کے چھٹے گھر میں ماریں خود پانی کییں دام کریں انشاءاللہ یہ پورا پیکیج ہے کہ ان کے حالات ہے انشاءاللہ جزاک اللہ جی پریسا نمائی کی ہے محترمہ آپ کی یہ روٹین کے ساتھ آپ مسلسل جب کریں گے انشاءاللہ تو دو تین چار پانچ دن کے اندر اندر یہ بہتری آپ کو خود بخود نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے پاک کلام کے صدقے میں ہی اور یہ جو پانی کے چھینٹے آپ نے لگانے ہیں اپنے چار جانے گھر میں سب جگہ پہ انشاءاللہ یہ اس سے بہت فرق محسوس ہوگا کیونکہ کلام پاک ہے اور اسی کے صدقے اسی کے توفیار انشاءاللہ بہتری ہوگی اللہ نے چاہا تو کالر ہے مارساہ جی نیکسٹ شامل کرتے ہیں پروگرام میں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم خوبالیکم السلام علیکم جی کون بات کریں ابھی جو پہلے کچھ کرتے تھے یہ کو جوب چلیں انشاءاللہ ہم رانمائی کرتے ہیں مخواہ صاحب آپ کے شوہر کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کیا ان کو کرنا چاہیے کیا ان کے لئے بہتری ہو سکتی ہے پہلے وہ سعودی عرب رہے ہیں چار پانچ سال ایکن ابھی کافی عرصے سفری ہیں کام کرنا چاہیے لازمی کام کرنا چاہیے یہ ان کے لئے پہلی بات ہی ہے دوسری یہ بات ہی ہے میری بہن آپ جو میری چیز ہے چائے ہے چینی ہے دودھ میں ملا کے پچاس مرتبہ بلاخردرود و سلام پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انہیں پلایا کریں اس سے ان کی طبیعت جو آپ نے کہا وہ بھی انشاءاللہ سملے گی اور ان کو کام بھی ملے گا کام بھی ان کا دل بھی لگے گا پچاس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان و رحیم ہے دیکھیں ہر اچھے کام کی ابتداء ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے سے حکم دیا گیا ہے ایک بار پڑھنا لازمی ہے چاہے ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو پہلی پڑھنے چاہیے تو جب آپ پچاس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گی تو کتنی برکتیں ہوں گی آپ میٹھے میں ان کو جو نہ دم کر کے اس میں پھونکے آپ ان کو کھلائیں انشاءاللہ ان کے سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے طبیعت بھی ٹھیک جائنا شروع ہو جائے گی اور ان کو بہت جلد جواب مل جائے گی بہت جلد جواب ملے گی یہ آپ عمل کار سے کرنا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں آپ کے چار پانچ منٹ لگیں گے اس سے غلط نہیں لگے گا چلیں اگر اس سے زیادہ بھی لگتے ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے جو کہ آپ اپنے شوہر کے لئے کر رہے ہیں اور اسی میں بھی سواب ہے کیونکہ سب ضرور کریں گی مطلب ہے تو شوہر کی مقصد کے لئے مقصد تو ہے ہی زین حسول برکت اور سواب کے لئے وہ اس کی نیت سے بسم اللہ شریف کی بہت فضیلت آئی ہے بشک بشک کوئی شک اللہ حلیث سے ہو اللہ حلیث انشاءاللہ آپ کے شوہر کے معاملات ضرور بہتر کے جانے پائیں گے کالر ہے نیکسٹ ان کو شامل کر رہے ہیں پروگیم میں السلام علیکم والیکم سلام جی کون بات کریں کہاں سے سر میں سمرینستان بات کر رہی ہوں خانہ وال سے میری والد اب دمار رہتی ہیں تقریباً ایک سال ہو گیا ہے ان کا ہم لوگ نے پریس کروایا تھا جی اور ان کی ریڑ کیوٹی کا مسئلہ ہے پر ٹھیک نہیں ہو رہی پلیز کچھ شیفہ وزیفہ بتا دیں کہ میری والدہ ٹھیک ہو جائے نام کیا ہے آپ کی والدہ کا ایک بار فاطمہ اور ان کی عمر کتنی ہے ان کی فورٹی فائف فورٹی فائف ٹھیک آچھا چلے انشاءاللہ ہم دعا گو بھی رہیں گے آپ کی والدہ کے لیے آخر میں جب دعا ہوتی ہے اور سب کے لیے امت مسلمہ کے لیے پوری اور آپ لوگوں کے لیے بھی خاص طور پر جو کالرز ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے رہتے ہیں آپ کی والدہ کے لیے بھی اللہ ان کو زندگی دے صحت والی زندگی دے ریٹ کی ہڈی کا جو مسئلہ میں بتایا آپریٹ تو ہوا ہے لیکن اس کے بعد کہہ رہی ہیں ابھی بہتری کی جانب نہیں ہے تو کچھ ان کی والدہ کے لیے اگر کچھ ہے یا پڑھے ہیں کچھ دم کریں یہ شہد لے لیں اور شہد کے اوپر صورت فاتحہ شریف اکتالیس مطبع کر کے دم کریں اور وہ اکتالیس مرتبہ یہ سن لیے آپ نے بہت مختصر آپ کو جواب دیا ایپیش صاحب میں اکتالیس مرتبہ صورت فاتحہ کی تلاوت کر کے آپ نے دم کرنا شہد لے لیں اور پھر وہ کھلائیں اپنی والدہ کو انشاءاللہ اس سے بہتری کی جانب وہ ضرور آئیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی جانب سے وہ بھی ساتھ چلتی رہیں پھر انشاءاللہ ضرور بہتری ہوگی انشاءاللہ اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے گھٹنوں میں درد ہوتی ہے آپ میں تھائرارٹ کا بھی مسئلہ ہے آپ کن بات کریں ہیں کہاں سے بات کریں میں مسیس کشف بات کریں لاہور کیا نام ہے آپ کی والدہ کا نام بتا دی نام نسیم گھٹنوں میں درد آپ نے بتا ہے یہ کب سے ہے معاملہ آپ کے ساتھ یہ تقریبا تین سال ہو گئے علاج وغیرہ کروایا آپ نے دوائی لیتی ہوں دوائی لیتی آپ ٹھیک ٹھیک کوئی خاص وقت ہے اس درد کا ہوتی رہتی ہے زیادہ سیڑھی اترتے چڑھتے ہوتی ہے چلیں انشاءاللہ میری بہن آپ کے ہنمائی کرتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے جو مسئلہ آپ نے بتایا ہے تو اس وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیا ان کے لئے بہتری ہو سکتی ہے گھٹنوں کا درد جو ٹریٹمنٹ کے ساتھ سورہ الکوسر گیارہ مرتبہ اور آیت کریمہ گیارہ مرتبہ سورہ الکوسر انا اتی انا کل کسر اور آیت کریمہ گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے صبح آپ ایک بوٹل لے لیں اس پہ دم کر کے پانی تھوڑا ساتھ ملاتے جائیں پورا دن پانی پیئیں نیکس دے پھر اس پہ دم کریں یہی گیارہ مرتبہ سورہ الکوسر گیارہ مرتبہ اتی کریمہ اول آخر درود سلام پڑھ کے انشاءاللہ اس کو آپ جاری رکھیں جتنے دن آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ گھٹنوں کا درد ختم ہو جائیں گے آپ اس عمل کو آٹھ سے کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ بہتری ہو جائے انشاءاللہ جب آپ کو فرق محسوس ہو بھی تو بھی آپ پڑھتے رہے بڑا زبورت عمل ہے اور دم کر کے آپ پانی پیتے رہے رہے چھیک چھیک کال ہے ہے جی ہم ہم شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی میں ٹی وی کا والی ہم بند کر دیں آپ اور بتائیں کیا مسئلہ آپ نے چاچو بھائی نے مل کے کربار کیا تو چھیک نے بہت نقصان ہو رہے چاچو اور بھائیوں نے کیا کربار کیا کربار کی ہے مل کر نام بتا جلدی سے اپنے چاچو کا چاچو جی آپ کی والدہ کا نام کیا وہ بتا دیں چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ ٹی وی دیکھیں آپ جواب سنیں اپنا پیش بتا دیتے ہیں آپ انشاءاللہ جواب کہ چاچو اور آپ کے بھائیوں نے مل کے کربار کیا ابھی تک تو نقصان ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا پروفٹ بھی ہے پروفٹ انداز کا نام کربار ہے تو پہلی بات تو یہ شرع کرداری پہ کام جو اتنے زیادہ چلتے نہیں ہیں جی تو اگر بہت اخلاص ہو اور شرع کرداری پہ کام انسان کر رہا تو محنت کے ساتھ تو انشاءاللہ برکت بھی ڈالتا ہے کچھ ٹائم تو لگے گا انہیں کاروبار کے لیے بہتری کے لیے بارکر یہ گیارہ دن صورت البقر پڑھیں اپنے اس کاروبار کی جگہ پہ تو انشاءاللہ ان کا کاروبار بہتری کی طرف چلے جائے گا صورت البقر یہ گیارہ دن اس کاروبار والی جگہ پہ ضرور پڑھیں شیل آپ میری بہن ریاں کوئی بھی ہے وہاں پہ یہ پڑھیں تلاوت کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کاروبار بہتری کے جانے پائے گا انشاءاللہ رہنمائی ہوگی کاروبار ہمارے ساتھ ہیں ہم کو شامل کر رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی جی کون صاحب کہاں سے جی صاحب ہمارے بھائی مریض چار سال ہے اس کا فالس کا مریض ہے اگرہ عمر بھی زیادہ نہیں ہے پچھ جن کا مسئلہ ہے ہمارے نام غلام محمد گاجی آس صدی اللہ آش 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں جو بھی آپ نے سوال کیا ہے چونکہ یہ فالس کا جو آپ نے بتایا مطلب ان کو اشارہ بغیرہ جو بھی زبان بھی کام نہیں کر رہی ہے تو ظاہرہ یہ ایک بہت میجر مسئلہ ہے تو اس کے لئے تو پھر ڈاکٹرز ہیں اور میڈیکلی پورا علاج ہے مکمل طور پہ ہاں وہ غفور ورحیم ہے یقین کہ وہ کرم کرنا چاہے تو کسی بھی وقت میں کبھی بھی ہو سکتا ہے تو لیکن پھر بھی کچھ اگر ہے پھر تو دبائی سے ہمارے کالر تھے بھائی تو آپ کے لئے جو آسانی ہے آپ ہمیں وہ کریں مطلب یہ بھیج سکتے ہیں اگر آسان طریقے سے تو آپ ہمیں ضرور بھیجیں پھر انشاءاللہ ہم کچھ رہنمائی کریں گے کچھ چیزیں ہوں گی اگر وہ آپ تک پہنچ جائیں کچھ تعویزات ہیں دعا کی صورت میں جو بھی ہو سکے گا انشاءاللہ یہ سب آپ کے لئے کریں گے اللہ ان کو صحیح دے زندگی دے اور جو بھی ان کے بیماری ہیں پرودگار کو شفا میں بدل دے ہماری دعا ہے جو کالر نیکسٹ شامل کرتے ہیں پروگرام اسلام علیکم علیکم السلام جناب میں رمضان بھو رہا ہوں خانے وال سے جناب میری ہیسٹ کو سر بھاری رہتا کمر میں درد رہتا جسم میں درد رہتا یہ تقریبا کوئی آٹھ دک سال پمرہ سال سے ہے اچھا جی اور کافی پتہ کروایا حساب بھی کروایا وہ کہتے تعلیت ہیں بھتارہ بھی رمضان صاحب نام کی آپ کی والدہ کا میرا نہیں یہ میری میس کا نام جناب بختاور رمضان اور والدہ کا نام امیرہ بی یہ آپ کی میری سال کا مسئلہ ہے میری میری میس کا مسئلہ ہے یہ تقریبا کو 15 20 سال سے ہو گیا ہے وہ اتارہ کرواتے ہیں پھر طوید ہو جاتے ہیں بارہ کرواتے ہیں یہ مسئلہ ہو بڑا بڑے کفارق بندہ جو بار بار کروا دیتا آپ پہ تویز چلیں اللہ بہتر کرے انشاءاللہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور کرتے ہیں انشاءاللہ آپ نے اصل میں پہلے سارا سوال کر لیا تو میں یہ سمجھا کہ آپ کا اپنا یہ مسئلہ سورہ الکوسر جو ہے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تین بار درود و سلام پڑھ لیں سورہ الکوسر جو ہے وہ آپ پانی پہ دم کر کے اپنی بیغم کو پلانا شروع کریں صبح آپ ایک بوڑل پہ دم کر لیا کریں پانی اس میں ملا گے پورا دن جب وہ پانی پانی پین اور انشاءاللہ نیکس دے بیس کو یہ کریں اکتالیس تین یہ عمل کرتی رہیں انشاءاللہ جس نے جو کچھ بھی کروایا ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کی بیگم بلکو ٹھیک ہو جائیں گی بڑے دل کے ساتھ بڑے یقین کے ساتھ اور بڑی اچھی نیت کے ساتھ اور اللہ سے دعا کر آپ اللہ سے صحت یا بھی اللہ سے مانگنی چاہیے ہمیں اپنے اللہ کی طرف جانا چاہیے وہ ذات تو سب سے بڑی ذات ہے ہم اپنے اللہ سے دور ہوتے ہیں پھر مجبور ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں رب سے تعلق جوڑی نماز کی پر بندی کریں گھر کا محول روحانی بنائیں دینی بنائیں پھر دیکھیں اس کی اتنی برکات ہوں گی کہ کرنے والے کرتے رہیں گے مگر آپ پھر بھی چلتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جزاکاللہ بہت شکریہ وقا صاحب اگلے کالر کے جانے بڑے ہم پروگرام شاند کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مجاہد فاروق صاحب فرمائیے گا کیا مسئلہ ہے میرے مسئلہ یہ ہے میری والدہ کا نام خوشہ دیدی ہے مجھے اتھارہ انیس سال سے بیمار ہوں میں بہت بیمار ہوں کبھی جوڑوں کا درد کبھی در کی تقریف ہو جاتی کو کہتا کالا جادو ہو اللہ اوپر آپ اپنی والا کا نام بتائیے گا خورشہ بی بی آپ کے عمر کتنی ہے مہترم 12 سال جی چلے ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سپیشلی طور پر دعا گو بھی رہیں گے جتنے بھی ہمارے کال اس آج کی پروگرم میں شامل ہوئے ہیں جو بیمار ہیں مولا ان سب کو صحت والی زندگی عطا کرے بیماریاں دور ہوں جہاں تک رہا آپ کا سوال پیش صبح رہنمائی کرتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے بیماریاں ہیں درد ہیں پریشانی ہیں لڑائی چکرے ہیں بہت ساری چیزیں جب کٹھی ہو جاتی ہیں تو بندہ ویسے پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اللہ ہم بشمار روایات بھی مجید ہیں قرآن مجید ہم اس کی تلاوت چھوڑ گئے ہیں قرآن سے بڑی شفا کوئی نہیں ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے فرما کہ قرآن مجید بھی شفا ہے ہم اس کو پڑھتے نہیں قرآن پڑھنے والے کا گلہ خراب نہیں ہوتا قرآن پڑھنے والے کو ہارڈ اٹیک نہیں ہوتا شمار بیماری ہیں ہم جتنے بھی بتا رہے ہیں یہ قرآن پاکستی بتا رہے ہیں اللہ جس پاکستی نام بتا رہے ہیں زیادہ ہمارا بیماروں کے لیے صورت فاتح شریع بتا رہے ہیں تو اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے تو میں اپنے بائی سے گزارش کروں گا کہ نماز بھی پولی سے پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی قصر سے کریں یہ کم از کم آپ اپنا معمول بنا لیں کہ میں نے رضوانہ قرآن پاک پڑھنا ہے چند دن کے اندر دیکھیں آپ کے گھر کے حالات ویسی ٹھیک ہو جائیں گے یہ ورد وظائف کے علاوہ ہی آپ قرآن مجید کو اپنا وظیفہ لوگ کیوں نہیں بناتے لوگ کہتے ہیں چلیں ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں ہم چالیس دن پڑھ لیں گیارہ دن پڑھ چلیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اگر جہاں رحمت ہوگی وہاں یہ مسائل ہوں گی نہیں یہ جتنے دکھ ہیں تکلیف ہیں ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو یہ اپنے بائی سے گزارش کروں گا یہ قرآن پاک کو معمول میں لائیں نماز کی پبندی کریں اور اگر کوئی بیمار رہے لہنمائی انشاءاللہ آپ لفافے سے مراد خالی لفافہ اس میں صرف جوابی لفافہ ہم بارہا اس کی وضاعت کر چکے ہیں کوئی معافضہ نہیں کوئی پیسے نہیں کوئی فیس نہیں کوئی تقاضی نہیں بلکل فیس اللہ رضا کیلئے بلکل الحمدلللہ سبی یہاں پر بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ جی کل آپ ملاقات ہماری دوبار ہوگی ان کو فائدہ دے تو ہم سب کے لئے دعا بھی دعا ضرور کر دیا کر یہ تو آپ کر سکتے ہیں اور یہ مطالبہ ہے ہمارے لئے ہمارے چینل کے لئے سب کے لئے دعا ضرور کیا کریں ابھی چونکہ دعا انشاءاللہ موطنم مقاس صاحب فرمائیں گے اور پھر اسی کے ساتھ اجازت پروگرام میں ہم طلب کریں انشاءاللہ بسم اللہ 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 سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وصالی مصال علی یا رب العالمین جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے جنہوں نے اپنے مسائل ہمارے سامنے بیان کی اتا فرما جو کارباری مسائل کا علجنوں کا شکار ہے مولانا ان کو وسی رزق کریم اتا فرما مولانا جو نچاقیوں کی گرفت میں آ چکے ہیں مولانا ان کے لئے سکون پیدا فرما سب کے جان مال عزت عبر میں بے پناہ برکت اتا فرما ہمارے ساتھ دنیا بھر جتنے کالٹس دعا میں شامل ہیں مولانا ان کے من کی نیک جائے سب حاجات کو پورا فرما دے مولانا دکھی دلوں کو سکون اتا فرما جو بے چین ہیں ان کو چین اتا فرما جن کے گھر میں مسائل ہیں دکھ ہیں پریشانیاں ہیں جگڑیں مولانا سب کے لئے سکون اور آسانیاں پیدا فرما علم کی ذات میں درود و سلام بھیجا کرے مولانا آقے دو جہاں کی ہمارے دلوں میں محبت ایسی ہو کہ ہر ایک سے بڑھ کے محضور سے محبت کرے مولانا سب کے مسائل کو حل فرما سب کی پرشانیاں دور فرما دے پاکستان کی خیر فرما اللہ سیدنا مولانا محمد